ایک ہماری پاکستانی کمپنی ہے جس کو ایک دعا بنانے کا وہ ذمہ داری سومپی گئی ہے اسی کرونا کے علاج کے حوالے سے پہلے کلوروکین یا ہائیڈرو کلوروکین کے تو نام آپ نے سنے یہ ایک اور دعای ہے نام میں اُلتا بول جاؤں گا اس لیے بہتر ہے کہنے سے پوچھوں گا اسمان خالص ابسی اور فیروسنز لیبارٹریز کے یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں یہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسیز کو ہیڈ کرتے ہیں سب کو خوش آمدید کہوں گا جی پروگرام میں میں اگر آپ سب کی اجازت ہو تو ہمارے ساتھ اگر اسمان خالص صاحب ہیں تو پہلے ہونی سے کہا اسمان خالص صاحب پہلے آپ ہی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں آپ بتائیے گا کہ وہ کون سی دعا ہے جو آپ نارے ہیں اور میں ایسے کر کے بولتا ہوں مجھے خود بھی سمجھ جاتا میں کہ آپ بول رہا ہوں جی اسلام علیکم ندیم صاحب والیکم اسلام جی سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ مجھے مولانے کے لیے اس دوائی کا نام ریمڈیسیویر ہے جو کہ ایک انٹی وائرل انجکٹیبل انٹی وائرل درگ ہے یہ ارجینی دوہتار چودہ میں گلیاد ایک امریکن کمپنی ہے اس نے ڈسکور کی تھی اور اس کو ایبولا میں ٹرائے کیا گیا تھا لیکن چونکہ ایبولا کا اپیڈیمک آ کے چلا گیا تو پھر اس کی ایسا اچ استعمال میں وہ ضرورت نہیں رہی پھر اس کے بعد پھر سارز اور مرز کے وائرسز اور آج اب بھی یہ کرونا وائرس میں اس کا اس کے کلنیکل ٹرائز کیے گئے ہیں اور جس بیسس پہ ایف ڈی اے نے اس کو امرجنسی اپروول دی تھی وہ ایک ایک ہزار پیشنٹس کا ٹرائل تھا جو کہ رینڈمائز کنٹرول پلسیبا کنٹرول ٹرائل تھا جس میں اس نے کچھ بیتری دکھائی تھی ایڈوانس کیسز میں تو ایک چیز بتائیے یہ جو رینڈیز ویئر ہے یہ آپ نے مرز کا یا سارز کا ذکر کیا وہ بھی کرونا کی شکلیں تھیں یہ جیسے کرونا اسے کوویڈ نائنٹین کہتے ہیں وہ بھی کرونا کی ایک شکل تھی تو ان میں بھی یہ دوائی کی افیکٹیو نیس اتنی تھی رینڈیز ویئر کی جتنی ابھی ہے توکو ہے کہ ہو جائے گی جی اس میں چونکہ لیمٹیڈ کیسز تھے اور لیمٹیڈ ڈیٹا ایویلیبل ہوا تھا برٹ چونکہ اسی وجہ سے پھر اس کو کرونا وائرس یا کوویڈ نائنٹین کی کیسز میں شروع میں سوچا گیا تھا کہ پراببلی اس کی افیکسی ہوگی اور اس کو پھر لارج سکیل ٹرائلز میں ٹرائی کیا گیا اور اس نے کچھ افیکسی دکھائی ہے اور آپ یہ دوائی کتنی تعداد میں بنائیں گے آپ کے پاس کتنی کپیسٹی ہے ہمارے پاس کرنٹ کپیسٹی تقریبا 40 سے 50 لاکھ ڈوزز کی ہے اور ہم اس سال کے دوران اس کپیسٹی کو انشاءاللہ ریمپ اپ بھی کریں گے اور جو دوسری عدویات استعمال ہو رہی ہے ایک ٹرمپ صاحب کی بڑی پسندیدہ میڈیسن ہے اور وہ میرا خیال ہے کہ میری بھی پسندیدہ کسی حد تک وہ کلوروکوین اور ہائیڈروکسی کلوروکوین وہ بھی آپ کی کمپنی یا پاکستان میں استعداد موجود ہیں کہ ہم جب ضرورت ہو تو اس کو بنا سکتے جی ہائیڈروکسی کلوروکوین کے ملٹپل کمپنیوں کے پاس ریجسٹریشن ہے ہماری بھی میں سے ایک ہے لیکن اس میں متعدد برینڈز ہیں جو کہ آلریڈی مارکٹ میں ایویلیبل بھی ہیں فرق صرف اس وقت یہ ہے کہ یہ تمام دوائیاں ٹرائے ہو رہی ہیں ان کی ٹرائلز چل رہے ہیں اور پہلا ٹرائل جس میں پریسیبو کنٹرول ٹرائل میں بڑے سکیل پر کوئی ڈیفرنس کلنکلی سگنفیکنٹ ڈیفرنس نظر آیا ہو وہ اس وقت ریمڈی سیویر ہے اس لئے دنیا کا ذرا فوکس اس پہ زیادہ ہے لیکن میں یہ کہتا ہے ضرور چلوں کہ ریمڈی سیویر کوئی سلور بولٹ نہیں ہے یہ کوئی ایسا ہنڈر پرسنٹ کیور نہیں ہے بیماری کا لیکن یہ ایک دوائی ہے جس کی ایفیکسی اس میں جو ہے کچھ ہاتھ تک پروو ہو رہی ہے اور میں دکٹر دکٹر دکرم سے لیکن کیا آپ کی کمپنی عثمان خالی صاحب آپ کی کمپنی یا کوئی اور پاکستانی کمپنی کوئی ایسا ریسرچ ورک بھی کر رہی ہے کہ اس کی کرونا کی ویکسین کی اوپر لوکلی ہم کوشش کریں کہ اس کی دعا کیا ہو سکتی ہے جی کرونا کی ویکسین پر دنیا میں بہت کام ہو رہا ہے پاکستان میں انفرسٹرکچر ریسرچ کا تھوڑا سا چیلنجنگ ہے لیکن ہم باہر کی کمپنیوں کے ساتھ مل کے کوشش کریں کہ انگیج کریں جوئنٹ ریسرچ میں آپ کس کے ساتھ کریں ہماری ایک یونیورسٹی باہر کے ساتھ کچھ انیشل ڈسکرشنز ویکسین کی اوپر چل رہی ہیں جی اور اسی طرح کچھ اور پارٹنرز ہیں پوٹینشل جن سے ہم رابطے میں ہیں صحیح آپ کا تو بہت شکریہ عثمان خالی صاحب آپ نے اپنے بات کی وضاحت کر دی